پرویز الہی کہتا ہے کہ باجوا نے ہم پر احسانات کیے اور ہم احسان فراموش نہیں ہیں تو ہم چودری صاحب کو تاریخ کا آئینہ دکھاتے ہیں جس میں وہ اپنا چہرہ اچھی طرح دیکھ سکیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ عمران خان نے ان پر کتنے بڑے بڑے احسانات کیے اور یہ لوگ کس طرح احسان فراموشی کر رہے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ بھی چودریوں کی منافقت اور احسان فراموشی دنیا تک پہنچانا چاہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے گا ناظرین اگرامی چودری شجاعت کے والد اور پرویز الہی کے سسر چودری ظہور الہی کو سلفکار علی بھٹو نے بھینس چوری کے مقدمے میں جیل میں ڈالا پھر ظہور الہی کو پنجاب سے بلوچستان کی مچ جیل میں منتقل کیا جا رہا تھا تو بھٹو نے اس وقت کے بلوچستان کے وزیر اعلی سردار اکبر بھٹی کو کہا کہ ٹرین کو نشانہ بنا کر ظہور الہی کی زندگی چھین لی جائے لیکن سردار اکبر بھٹی نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم مہمانوں کے ساتھ ایسا صلوق ہرگز نہیں کرتے اسی اکبر بھٹی کو جنرل مشرف نے قتل کروا دیا اور اس وقت آپ کا پورا خاندان اقتدار میں تھا پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے لیکن انہوں نے افتق نہیں کی بلکہ کہا کہ ہم مشرف کو سو دفعہ وردی میں صدر منتخب کروائیں گے اور پھر جب پرویز مشرف پر برا وقت آیا تو اس کا ساتھ ایسے چھوڑا جیسے کبھی واقفی نہیں تھے جنرل زیالحق نے چودری زہور الہی کو جیل سے نکالا وفا کی وزیر بنایا اور پھر زہور الہی نے زیالحق سے وہ پین مانگ لیا جس پر اس نے بھٹو کی پھانسی کر دستخط کیے تھے بعد میں چودری زہور الہی کے زندگی بھٹو کے بیٹے مرتضی بھٹو کے ظلفکار تنظیم نے چھین لی چودری صاحب آپ لوگ سترہ اگست کو اپنے موسین زیالحق کی قبر پر تو کبھی فاتحہ پڑنے ہی نہیں گئے لیکن زہور الہی کی قاتل پارٹی کی گود میں بیٹھ کر اقتدار کے مزے ضرور لوٹتے رہے ہو پہلے دوہزار آٹھ میں اور اب دوہزار بائیس میں انیس سو اٹھانوے میں جب چودری صاحب سپیکر تھے تو شہباز شریف وزیر اعلیٰ اور نواز شریف وزیر اعظم تھا پنجاب پولیس نے بجلی چوری کے الزام میں چودریوں کی فیکٹری پر چھاپا مارا اور پرویس الہی کے والد کو بڑھا پے میں گرفتار کر لیا اور ہتکڑیاں لگا کر تھانے لے گئے لیکن تمہاری غیرت نے اتنا گوارہ نہ کیا کہ تم سپیکر شپ سے استیفہ دے دیتے تم اس بے عزتی کے باوجود پھر بھی اقتدار کے ساتھ لپتے رہے اور پھر جب شریف خاندان پر برا وقت آیا تو ان کی پیٹھ میں چھوڑا گھومپا تم سیاسی طور پر مر چکے تھے اگر عمران خان 2018 کے انتخابات میں تمہارے امیدواروں کو نہ جذواتا عمران خان نے تمہاری مردد سیاست کو نئی زندگی دی اور اس احسان کا بدلہ تم نے یہ دیا کہ ساڑھے تین سال عمران خان کی حکومت کو بلیک میل کرتے رہے اور آج تک مسلسل کر رہے ہو آخر صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم ہی احسان فراموش ہو تم ابن الوقت ہو تم موقع پرست ہو تم منافق ہو تم اقتدار کے پجاری ہو تم غلام ابن غلام ہو تم بزدل ہو تم سامپ ہو اور ہمیشہ اپنے موسید دستے ہو تم باجوا کے غم میں نہیں مرے جا رہے کیونکہ تمہاری تاریخ ہے کہ تم نے تو آج تک کسی گرے ہوئے شخص کا ہاتھ تک نہیں پکڑا یہ تم نہیں بول رہے ہو تمہارے اندر کوئی اور بول رہا ہے اللہ تبارک وطالعہ عمران خان کو تم سے اور تم جیسے کئی دوسرے آستین کے سامپوں سے محفوظ رکھے کیونکہ تم جیسے لوگ کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے ہو تو تمہاری وفا صرف پیسے کے ساتھ ہے صرف اقتدار کے ساتھ ہے صرف لالچ کے ساتھ ہے صرف اپنی پسند کے ساتھ ہے اور کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے اگر تمہارا مفاد عمران خان کے ساتھ جڑا ہے تو تم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے اگر تمہارا مفاد نون لیگ کے ساتھ ہے تو تم نون لیگ کے ساتھ نظر آوگے اگر تمہارا مفاد پیوپلس پارٹی کے ساتھ جڑا ہوگا تو تم پیوپلز پارٹی میں کوچ جاؤ گے یعنی جہاں تمہارا مفاد وہی تم اور یہ چیز اب پوری پاکستانی قوم اچھی طرح جان چکی ہے اور اب کی بار اگر تم نے اپنے مفادات کی بھیٹ عمران خان کو چڑھانے کی کوشش کی یا عمران خان کی پارٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یقین جانو کہ پھر تمہاری سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح دفن ہو جائے گی کہ جس طرح نون لیگ کی سیاست کو عمران خان نے کامیابی سے دفن کر دیا ہے اور پھر تم کوئی ایک سیٹ بھی نکالنے کے قابل نہیں رہو گے عمران خان کا کیا تم پر یہ کم احسان ہے کہ تمہارے پاس صرف دس سیٹی ہیں مگر اس کے باوجود کپتان نے آلہ ذرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمہیں پنجاب کی وزارت آلہ دی تمہیں عزت دی تم پر احسان کیا تمہیں لوگوں کے اندر ایک مقام دیا مگر اس کے باوجود آج تم ایک مرتبہ پھر عمران خان کے ساتھ احسان فراموشی کی باتیں کر رہے ہو احسان فراموشی کرنے کے ساتھ ساتھ تم عمران خان کو گالیاں دینے کی کوشش کر رہے ہو اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو اس پر الزامات لگانے کی کوشش کر رہے ہو اور یہ کوشش کر رہے ہو کہ قوم کے دل کے اندر باجوا کی محبت پیدا ہو جائے اور عمران خان کے لیے نفرت بھر جائے مگر یقین جانو کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور اس کی وجہ جی ہے کہ پاکستانی قوم کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے عمران خان کے لیے جو محبت ڈالی ہے اب اس محبت کو واپس لوٹانا انتہائی مشکل ہے اور تم جیسے لوگ تو کبھی بھی اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو کہ جنہوں نے ہمیشہ نفرت کی سیاست کی ہو جنہوں نے ہمیشہ جھوٹ کے سیاست کی ہو جنہوں نے ہمیشہ اپنے محبتات کی سیاست کی ہو جنہوں نے ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے ہی سیاست کو استعمال کیا ہو تم تو وہ لوگ ہو کہ تمہیں اگر اچھی پارٹنرشپ کا لالچ دے کر کسی بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایک موقع دیا جائے تو تم بھاگ کر اسی پارٹی میں چلے جاتے ہو یہ سوچیں سمجھے بغیر کہ اس سے پہلے تم پر دوسرے لوگوں نے کتنے بڑے بڑے احسانات کیے تھے اگر تم احسان فراموش نہ ہوتے تو آج پاکستان کے اندر تمہاری سیاست پھیل رہی ہوتی نہ کہ سکر رہی ہوتی آج تمہارا خاندان مزید مضبوط اور متحد ہوتا جبکہ دوسری جانب حقیقت یہ ہے کہ اب تم سب اپنے اپنے موپر اپنے اپنے سیاسی فیصلے کرتے نظر آتے ہو چودریوں کی جو ایک طویل داستان تھی اب وہ سیاسی داستان ختم ہوتی نظر آتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں تم دس سیٹوں میں سے کوئی ایک سیٹ بھی نہ جیت سکو اگر تم نے امران خان کی مخالفت اسی طرح جاری رکھی